تو آج ہم بالکل ایک الگی اور یونک ٹوپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں آج کے اگر بات کرے تو دوہزار چوبیس چل رہا ہے ہم بات یہ کریں گے اور جاننے کی کوشش ہماری یہ رہے گی کہ آج سے ٹھیک دس سال پہلے اگر میچول فونٹ کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہوتا تو آپ کے پیسے کہاں ہوتے اور آج کے ڈیٹ میں یعنی دوہزار چوبیس میں آپ کتنے پیسوں کے مالک ہوتے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہونے والی ہیں جو کہ اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں یقین مانے میں اتنا آدم وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس پوری ویڈیو کو دیکھا کیئر فولی تو نولیج بہت کچھ آپ کو ملنے والا ہے تو ویڈیو بہت ہی انفرومیٹیو ہونے والی ہے ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی تلق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لے ڈائریکٹ ہم اپنے مدے پر آتے ہیں دیکھیں کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کا ایک اسکوپ ہوتا ہے ایک فیوچر ہوتا ہے وہی فیوچر وہی اسکوپ تھا انڈیا کے اندر میچول فنڈ کا یعنی آج سے دس سال بارہ سال چودہ سال پہلے جنہوں نے میچول فنڈ کو سمجھا اس کو سریس لیا یقیناً آج کے ڈیٹ میں وہ الگ ہی لیول پر ہیں لیکن جنہوں نے سریس نہیں لیا جنہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ان کے بھی الگ ہی لیول ہیں دیکھیں اب یہاں پر ایک ضروری بات اور بھی آتی ہے کہ کسی بھی چیز کا ہو جب کوئی بھی چیز دنیا میں لانچ کی جاتی ہے جب اس کا شروعاتی ٹائم چل رہا ہوتا ہے مطلب اس کو لانچ کیے ہوئے جب بہت زیادہ دن نہیں گزرے ہوتے ہیں تو شروع کے جو لوگ ہوتے ہوں ان کے لیے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ذرا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن اتحاس میں کئی بارہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کئی ساری ایسی چیزیں جسے لانچ کیا گیا دنیا میں اور جن لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اس پر بلکل ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ کئی سارے لوگ اس چیز کی وجہ سے پرسنل اس ایک چیز کی وجہ سے اپنی زندگی میں سکسیز فول بنے ہیں سیم یہی حال تھا آج سے دس سال بارہ سال پندرہ سال پہلے میچول فانڈ کا کہ لوگ اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے لیکن جنوں نے سمجھا آج کی ڈیڈ میں میں نے کہا ان کے لیول الگ ہو گیا اس کو ذرا ہم ایک ایک ایگزائمپل سے سمجھتے ہیں کہ شروعاتی کے ٹائم پر کسی چیزوں کو اہمیت دینا اس کو ایکسپٹ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے بات ہے آج سے پندرہ سولہ سال پہلے کی 31 اکٹوبر 2008 کی یعنی 2008 کی بات ہے جب کرپٹو کرینسی میں بیٹ کوائن کو پہلی مرتبہ لانچ کیا گیا تھا یہ ساتوشی ناکا موتو نام کر جو آدمی تھا اس نے لانچ کیا جب دنیا کے سامنے اس کو انٹروڈیوز کیا گیا تو دنیا کے لیے بڑا مطلب ناممکن سا لگ رہا تھا اس کو ایکسپٹ کرنا اس وقت کی بات ہے جب ایک انسان کو ایک پیزا خریدنا تھا اس کے لیے اس کو بہت سارے بیٹ کوائن دینے پڑے تھے ایسا کیوں ہوا ایک پیزے کے لیے بہت سارا بیٹ کوائن اس کو دینے کی کیوں ضرورت پڑی تھی ریزن یہ تھا کہ بیٹ کوائن کے لیے یعنی کرپٹو کرینسی میں بہت سارے طریقے کی کرینسیز آتی ہیں بہت سارے طریقے کی کرپٹو کرینسیز ہوتی ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے بیٹ کوائن لیکن آج کے ڈیٹ میں ایک بٹکوائن کی اتنی قیمت ہے جسے کئی ہزار پیزہ خریدے جا سکتے ہیں تو شروع کے ٹائم پہ بٹکوائن کا جب شروعاتی ٹائم تھا اس ٹائم پہ لوگوں کو اتنا سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگوں کے لیے ایکسپٹ کرنا بہت مشکل سا لگ رہا تھا جس کے قارن جس ریزن سے صرف ایک پیزے کے لیے کئی سارے بہت سارے کئی سارے نہیں بہت سارے بٹکوائن دینے پڑے تھے لیکن آج کے ڈیٹ میں سوچ کر دیکھیں کہ ایک بٹکوائن کی جتنی انڈین روپیز میں اگر اس کو کنورٹ کر کے دیکھیں تو اتنے پیسے ہو جائیں گے جسے کئی ہزار پیزے خریدے جا سکتے ہیں اب ہم ڈائریکٹ اس مدے پر آتے ہیں یہ کچھ ضروری ایمپورٹنٹ باتیں تھیں اس سے ریلیٹڈ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ شروعاتی ٹائم کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا جسٹ لائک اگر میچول فونڈ کو دیکھیں تو آج سے آٹھ دس سال پہلے میچول فونڈ کا بھی یہی حالتہ انڈیا کے اندر اب ہم اپنے مدے پر آتے ہیں کہ آج سے ٹھیک دس سال پہلے دس سال پہلے اگر آپ نے میچول فونڈ کے اندر دس لاکھ روپیے نیویش کیا ہوتا یا سائی پی اسٹارٹ کیا ہوتا یا پھر لمسم کیا ہوتا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے ڈیٹ میں آپ کے کتنے پیسے ہوتے ہیں یا پھر آپ آج کے ڈیٹ میں کتنے پیسوں کے مالک ہوتے ہیں تو اس کو جاننے کے لیے ہمارے کو یہ جاننا پڑے گا کہ پچھلے دس سالوں میں الگ الہ کیٹیگری کے میچول فونڈ ہیں کس کے ریٹرنز کس پرکار کے رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں لارج کیپ کے اگر بات کی جائے تو لارج کیپ کے جو ایوریز ریٹرنز رہے ہیں پچھلے ٹین یارز میں موٹا موٹی طور پہ میں بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ پورا ڈیٹا میں آپ کے سامنے مطلب ایڈیزیکٹ رکھ رہا ہوں تو موٹے طور پہ اگر کہا جائے تو دس سے لے کر بارہ پرسنٹ کا اوہ ستن ریٹرنز رہا ہے لارج کیپ کا وہیں پہ اگر بات کی جائے میڈ کیپ کی اس کے بعد ایس مول کیپ تو اس کے جو ریٹرنز رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو پندرہ سے بیس پرسنٹ کے بیچ میں رہے ہیں سمجھ رہی کی نہیں پندرہ سے بیس پرسنٹ کے بیچ میں رہے ہیں جبکہ یہ میں کم بول رہا ہوں آپ اگر پچھلے ٹین ایئرز کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کے اوہ ستن جو ریٹرنز ملیں گے میڈ کیپے سمول کیپ کے وہ پندرہ پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے بیس پرسنٹ سے بھی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں سمجھ رہے کی نہیں تو اتنا آپ مان کر چلیے اس کے بعد آ جاتا ہے فلیکسی کیپ ملٹی کیپ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے طریقے کے فونٹ سے لیکن فلیکسی کیپ اور ملٹی کیپ کے اگر میں بات کروں تو تیرہ چودہ پندرہ پرسنٹ کے آس پاس سمجھ رہے کی نہیں آپ اس کو بھی پکڑ کر چل سکتے ہیں تو اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ لارچ کیپ کے جو ساتھا نیٹرنز رہے ہیں وہ ٹین سے ٹویلت پرسنٹ کا رہے ہیں اس کے بعد میڈ کیپ اور سمول کیپ کے جو رہے ہیں وہ پندرہ سے بیس پرسنٹ کے بیچ میں رہے ہیں مطلب اس سے کچھ اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں سمجھ رہے کی نہیں اور اس سے زادہ ہی رہے ہیں جیسا کہ میں پیچھے ویڈیو میں بول چکا ہوں تو اب میں یہاں پر یہ سوچتا ہوں کہ اگر آج سے دس سال پہلے اپنی پورٹ فولیو آپ نے بنایا ہوتا میچور فانڈ کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ دس سال کے لیے آپ نے پورٹ فولیو بنایا ہوتا کیونکہ میں بات ہی کر رہا ہوں کہ آج سے دس سال پہلے آپ نے پورٹ فولیو بنایا ہوتا تو یقینا آپ کی پورٹ فولیو میں میں مانتا ہوں کہ لارج کیپ بھی ہوتا اس کے بعد میٹ کیپ بھی ہوتا ایس امال کیپ بھی ہوتا اس کے بعد فلیکسی کیپ بھی ہوتے ہیں سمجھ رہے کی نہیں اور اس کے بعد ملٹی کیپ بھی ہوتے ہیں میں مان کر چلتا ہوں کہ یہ سارے طرح کے فانڈ آپ کے پورٹ فولیو میں ہوتے ہیں اور آپ کے اس اوورال پورٹ فولیو پر جو ملنے والے ریٹانڈز ہوتے ہیں صرف سترہ پرسنٹ میں مہمان کر چلتا ہوں دیکھیں پندرہ سے بیس مہنے بولا ہے اس کے بعد تیرہ چودہ اس کا بھی میں نے لے لیا ہے ملٹی کیف لیکسی کیف کا تو ایک اوورال جو ریٹرنس ہوں گی وہ مہمان کر چلتا ہوں لاؤں ڈیوریشن میں سترہ پرسنٹ کی ریٹرنس آپ کو مل جاتے اپنی پوری اوورال پورٹ فولیو کے اوپر تو اس حساب کتاب سے اگر آپ چور آسی سو چور آسی سو کا اگر آپ میچول فنڈ میں ایس آئی پی ایسٹارٹ کرتے ہیں تو پورے دس سال میں جو آپ کے انویسٹیڈ اماؤنٹ ہو جاتے وہ کتنے ہو جاتے یہ سب پہلے میں میٹا دیتا ہوں تو اگر آج سے دس سال پہلے اگر آپ چور آسی سو کے ایس آئی پی کیے ہوتے ہیں منتھلی ایس آئی پی تو پورے دس سال میں جو آپ کے انویسٹیڈ اماؤنٹ ہو جاتے وہ ہو جاتے دس لاکھ آٹھ ہزار روپیے یہ آپ کے total invested amount ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ expected returns جو اس پر ملنے والے ہوتے وہ کتنے ہوتے وہ ہوتے 17% کے 17% کے expected returns ملنے والے ہوتے اس کے بعد یہ time period کے اگر بات کی جائے تو time period ہوتا ہمارے کو کتنے 10 years 10 years کے لیے ہمارا یہ time period تھا اس calculation کے حساب سے آپ کے جو total invested amount ہو جاتے وہ ہوتے 10,8,000 روپیے اس کے بعد اس پر جو ملنے والے returns ہوتے وہ returns کتنے ہوتے 16,43,335 روپیے sorry 335 روپیے اور اس کا total value کتنا ہوتا مطلب یہ 10,8,000 روپیے ملا کر اس کے بعد 16,43,335 روپیے ملا کر total جو ہو جاتے وہ ہو جاتے 26,51,335 روپیے یہ total value ہو جاتا یعنی آج کی date میں آج سے 10 سال پہلے اگر آپ 84% کے SIP کیے ہوتے تو لگتار continue اگر آپ نے اپنے SIP کو رکھا ہوتا تو آپ کے total invested amount 10,8,000 روپیے ہو گئے ہوتے اس پہ 17% کے آپ کو returns ملے ہوتے annual returns کی میں بات کر رہا ہوں time period کتنے تھے 10 سال جیسا کہ میں بار بار بول لہا ہوں تو اس حساب کتاب سے جو اس پہ آپ کو سیر ملنے والا جو returns تھا وہ کتنا ہو جاتا 16,43,335 روپیے اور total value یعنی یہ 10,8,000 روپیے ملا کر اور یہ 16,43,335 روپیے جو بھی ہے یہ سارا ملا کر جو ہو جاتا وہ ہو جاتا 26,51,335 روپیے اب ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں مان کر چلیے کہ آپ نے SIP نہیں کی 84% کے 84% کے آپ SIP کرتے 10 سال تو total amount invested آپ کی کتنے ہو جاتے ہیں 10,8,000 روپیے تو میں مانتا ہوں کہ آپ نے SIP نہیں کی بلکہ سیدھا سیدھا آپ نے 10,8,000 روپیے لمسم کر دیا لمسم کر دیا میں یہ مان کر چلتا ہوں تو اگر آپ لمسم کرتے ہیں تو اس case میں ساری چیزیں سیم رہیں گی time period سیم رہے گا 10 سال کے لیے آپ نے لمسم کر دیا اتنے پیسے کا اس پہ جو ملنے والے return سے وہ 17% رہیں گے تو اس حساب کتاب سے جو آپ کے ملنے والے return ہوتے وہ ہوتے 38,37,283 روپیے یہ ملنے والے جو آپ کو returns تھے صرف returns کی میں بات کر رہا ہوں اب یہ total value کتنا ہو جاتا مطلب یہ 10,8,000 روپیے ملا کر اور اس کے بعد یہ returns والا amount ملا کر لمسم اگر آپ کرتے تو اس case میں تو آپ کے total value ہو جاتے 48,45,283 روپیے یہ آپ کے total value ہو جاتے مطلب آج کے date میں آپ اتنے پیسے کے مالک ہوتے اور میں آپ کو صرف ایک آکڑے کے ذریعے بتایا ہوں تو یہ آپ کو میں calculation کر کے بتا رہا ہوں جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اتنی dedication کے ساتھ investment کرتے تو یہ amount تو آپ کو ہوتا ہی ہوتا پلس بیچ میں کچھ step up وغیرہ بھی کرتے کچھ بیچ میں top up وغیرہ بھی آپ کرتے اس کے بعد کچھ لمسم کے ذریعے اور بھی پیسے آپ add کر سکتے تھے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ amount یہ ہی پر نہیں رکھتا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا یہ لیکن پھر بھی اگر ان case آپ کچھ بھی نہیں کرتے صرف normally یہ amount investment کرتے یا 6400 کے SIP آپ 10 سال تک کرتے ہر مہینے مہینے پھر بھی آپ یہ value تو بننے والے تھے مطلب آپ اتنے پیسو کے مالک ضروری ہوتے دیکھیں اب ایک اور بھی important بات آتی ہے تو آج کی ڈیٹ میں مجھول فنڈ کے اندر فیوچر ہے یا نہیں ہے اگر ہم invest کرتے ہیں تو آنے والا 10 سال ہے کیا اس کا calculation سیم حساب کتاب سے کیے جا سکتے ہیں تو یہاں پر میں directly کہنا چاہوں گا کہ نہیں 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 ریزن یہ ہے کہ اب بہت سارا دس سالوں میں جتنا گروت ہوا ہے اس سے اچھا خاصا گروت سٹوری اب آنے والے دس سال میں دیکھنے کو ملیں گے اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے دیکھیں پہلے کے جو دس سال میں ہم نے سمال کیپ یا میڈ کیپ کے جو ریٹرن سلیے ہیں پیچھلے دس سالوں میں ان کے دس سال ہوئے ہی نہیں ہیں دو ہزار سترہ میں کیوں بول ہوں کیونکہ دو ہزار سترہ میں سی بھی دو میچول فنڈ کا کیا گیا تھا اس سے پہلے سمال کیپ تھے لیکن نام کیلئے تھے نام کیلئے تھے نام ہوتا تھا کیا سمال کیپ لیکن گھوسے وہی مانا جائے گا جو اپنے زیادہ تر پیسے کو اس ٹوکس میں ڈالیں گے اس کے بعد سے جو میچول فنڈ میں اس مال کیپ اور میٹ کیپ یا الگ طرح جو بھی کیٹیگری کے فونڈ سے ان کے ریٹرنز اچھے شروع ہونے ہو گئے اگر میٹ کیپ یا فیر اگر وہ اپنے بہت زیادہ تر پیسے لارج کیپ میں لگا کر رکھتے ہیں تو جس ہی کتاب کا ریٹرنز بننا چاہیے یا اب بھی بن رہے ہیں یا اس ٹائم پر جو گھوسا رہتا تھا تو اس ٹائم پر اتنا اچھا خاصا ریٹرنز مل سکتا تھا اس سے میٹ کیپ سمال کیپ میٹ کیپ میٹ کیپ سٹوکس میں ہوں گے لارج کیپ کی سٹوکس میں ہوں گے تو اس اینویسٹمنٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کے جگہ بھی بڑھیں انویسٹمنٹ کے چھتر بھی بڑھیں سیکٹر بھی بڑھیں اس کے بعد انویسٹمنٹ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اور بھی زیادہ دین بہ دین ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سارے ریزن سے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پچھلا جو دس سال گزرا ہے اس سے بہتر آنے والا فیوچر کا دس سال ہونے والا ہے تو فائنلی مجھے لگتا ہے کہ جو باتیں اس ویڈیو میں بتانی تھی مجھے وہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ کو کہا کہ گزرے ہوئے دس سال سے بہتر آنے والا دس سال ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے آپ اس کو کس حساب کتاب کس اینگل سے دیکھتے ہیں آپ مجھے کومنٹ شکشن میں ضرور بتائے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی تلق سبسکرائب نہیں کیا تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں میں پھر ملتا ہوں کسی نیکسٹ اینٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک لئے all the best thank you thank you for watching